اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کول صحیح بخاری میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں انکم لتعملون عمارا ہی ادک فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدہا على احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ تم گناہ کرتے ہو اور وہ گناہ تمہاری نگاہوں میں معمولی ہوتے ہیں بلکل معمولی ہلکے اس کا کوئی وزن تمہارے نزدیک نہیں ہے ہم صحابہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ان گناہوں کو تباہ اور برباد کردینے والے گناہ سمجھا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید الم یعنی للذین آمنوا ان تکشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق رب شرح لي صدری ویسر لي امری فحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی سبحانك لا علم لنا الا معلمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے مختلف آزا بنائے ہر عزو اس انسان کو مکمل کرتا ہے اور ہر ایک کی جسم میں اپنی افادیت ہے لیکن ایک خاص عزو جس کی طرف شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی اور تمام آزا میں اس کی اہم حیثیت کو نمائی کیا نبی علیہ الصلاة والسلام کا فرمان ہے اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَ اِذَا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَت فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَحِي الْقَلْبُ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے فرمایا کہ خبردار انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورے کا پورا جسم صحیح ہے اگر وہ فاسد ہو جائے اس میں بگاڑ آ جائے خرابی پیدا ہو جائے تو پورے کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے اَلَا وَحِي الْقَلْبُ خبردار وہ گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے دل اور یہ دل اللہ رب العزت کی نگاہ کا مرکز ہے رب العالمین اس دل میں جو اخلاص ہے عمل کرتے ہوئے اس کو سب سے زیادہ دیکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے آپ نے اشارت فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ الْا سُورِكُمْ وَلَا أَجْسَادِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُ الْا قُلُوبِكُمْ وَعْمَالِكُمْ کہ اللہ رب العزت تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اور نہیں تمہارے جسم کو دیکھتا کہ یہ جو عمل کر رہا ہے یہ خوبصورت ہے یہ بدصورت ہے یہ اس کا چہرہ سیاہ ہے یا سفید ہے یہ گھورا چٹا ہے اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا کہ جسم اس کا کیسا ہے موٹا ہے پتلا ہے طاقتور ہے جسمانی اعتبار سے یا کمزور ہے ضعیف ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت کہاں دیکھتا ہے اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کی طرف دیکھتا ہے یہ دل اور ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں اس کو مزین کرنا باہر نکلنے سے پہلے اچھے طریقے سے دیکھیں گے کہ لباس کیسا پہنائے جسم پر کوئی داگ تو نہیں ہے اور اچھے طریقے سے مطمئن ہو کے نکلتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ان کے سامنے میری حیرت میری حالت اچھی ہونی چاہیے لیکن بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت جس چیز کو سب سے زیادہ دیکھتا ہے وہ ہمارے دل ہیں ہمارے دل ہیں کہ اگر ہم اپنے جیسی مخلوق سے اپنے جیسے لوگوں سے شرماتے ہیں کہ ہمارے کپروں پر کوئی داگ دھبا ہوگا ہم حیاء محسوس کرتے ہیں تو پھر انسان اپنے دل کو بھی دیکھے کہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہے میرا دل کیسا ہے اس میں اخلاص ہے اس میں ریاکاری ہے اس میں بدعقیدگی ہے اس میں بدگمانیاں ہیں اس میں حسد ہے اس میں نفرت ہے یا بغض ہے کتنی ساری دلوں کی بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے ہماری کوئی نگاہ نہیں ہوتی تو یہ دو حادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے دل کے اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے اور دل بلکل صاف شفاف آئینے کی طرح اجلا ہو مصفح ہو اور یہ دل نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث کی روشنی میں ہم مزید اس کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے گناہ کرنے سے پہلے اس کا دل صاف ہوتا ہے جیسے ہی گناہ کیا ایک داغ ایک دھبا ایک سیاہ نقطہ دل پر آجاتا ہے فرمایا یہ ایک مسلمان ایک مومن کا دل ہے فَإِنْ تَعْبَ وَسْتَغْفَرَ سُكِلَ قَلْبُهُ اگر توبہ کرے استغفار کرے ندامت کا اظہار کرے گناہ کی معافی مانگ لے فرمایا کہ اس کا دل پہلے کی طرح صاف رہتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتا توبہ نہیں کی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے ایک گناہ دوسرا گناہ اور پھر کیا ہوتا ہے فرمایا کہ یہ دھبا یہ سیاہ نشان یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے گناہ کرتے کرتے یہ دل بلکل سیاہ پڑ جاتا ہے بلکل سیاہ ہو جاتا ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا فَذَلِكَ رَعْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ قَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ فرمایا کہ یہ وہی زنگ ہے یہ عام زنگ نہیں ہے لوہے پر ایک زنگ لگتا ہے یہ دلوں کا زنگ ہے فرمایا کہ یہ وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآنِ قریم کی سعیت میں کیا ہے کَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ ہرگز نہیں بلکہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دنوں پر زنگ لگا دیا ہے یہ پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے پھر اس دل پر وہ وقت بھی آتا ہے لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا ایک اور حدیث کا یہ ٹکڑا ہے فرمایا کہ اس کے بعد اس دل کا یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ دل اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتا برائی اس کے نزدیک برائی نہیں رہتے برائی کو برائی نہیں سمجھتا گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ گناہ ان کی زندگی میں اس قدر رچ بس جاتے ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اگر انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو اس سے توبہ کسے کرے گا استغفار کسے کرے گا ندامت کے آنسو کیسے بہائے اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول صحیح بخاری میں موجود ہے وہ فرماتے ہیں انکم لتعملون عمارا ہی ادک فی اعینکم من الشعر ان کنا لنعدہا علیہ احد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات لوگوں میں دیکھتا ہوں کہ تم گناہ کرتے ہو اور وہ گناہ تمہاری نگاہوں میں معمولی ہوتے ہیں بلکل معمولی ہلکے اس کا کوئی وزن تمہارے نزدیک نہیں ہے ہم صحابہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ان گناہوں کو تباہ اور برباد کر دینے والے گناہ سمجھا کرتے تھے تباہ اور برباد کر دینے والے گناہ ہم سمجھا کرتے تھے یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچ تھی یہ فکر تھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھا اور اتنی ندامت ہوتی گناہ کرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا کہ جیسے کوئی بوجھ ہے سر پہ جب تک اس بوجھ سے انسان چھوٹکارہ نہیں پالیتا تب تک ان کو کسی کروٹ چین نہیں آتا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے انہوں نے فرمایا ہے ایک فرق ذکر کیا ہے کہ ایک مومن میں اور ایک فاسق و فاجر کے گناہ کرنے میں کیا فرق ہے ایک مومن سے بھی گناہ ہو سکتا ہے معصوم نہیں ہیں لیکن ایک مومن اور ایک فاسق و فاجر شخص اس میں فرق کیا ہے فرمایا یہ پہلی چیز ذکر کی مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن گناہ کرنے کے بعد ایسے ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے ہے اور ہر دم اس کو یہ ڈر کھائے جارہا ہے وہ لرز اٹھتا ہے کہ کبھی بھی یہ پہاڑ میرے اوپر گرے گا اور اس کے بوجھ تلے میں ختم ہو جاؤں گا کہ ایک مومن کی فکر ہے گناہ کرنے کے بعد اس پہاڑ کی طرح کہ پہاڑ سر پر ہے کبھی بھی گر سکتا ہے یہ ڈر اور یہ خوف ایک مومن کو جلد از جلد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جانے پر مجبور کرے گا وہ توبہ کرے گا استغفار کرے گا نظامت کے آنسو بہائے گا اور جب تک اس کو یقین نہیں آجاتا کہ میرے رب نے میرا گناہ ماف کر دیا ہے تب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے اور استغفار تو بھی صحیح عبادت ہے ہمیں حکم ہے نبی علیہ الصلاة والسلام استغفار کیا کرتے تھے کسر سے فرمایا کہ لوگو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر روز ستر سے زیادہ بار اللہ سے مافی کا خاصتگار ہوتا ہوں اللہ سے مافی مانگتا ہوں اور ایک روایت میں ہے اکثر من مئت مرہ سو بار سے زیادہ میں اللہ کے آگے استغفار کرتا ہوں ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے تو ہمیں اس جانب دیکھنا چاہئے گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں معمولی نہ سمجھیں اور اسی طریقے سے دوسری مثال فاسق اور فاجر کی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ذکر کی فرمایا کہ فرمایا کہ جو فاسق اور فاجر ہے گناہ کرنا جس کی فطرت میں آ چکا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد وہ ایسے جیسے کسی کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے اور وہ انگلی کے ایک ادنا اشارے سے اس کو اڑا دے اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتا اور بھول جاتا ہے کہ یہ کوئی مکھی میرے ناک پر بھی بیٹھی تھی فرمایا کہ اس طرح اس کا معاملہ گناہ کے ساتھ ہوتا ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے آج ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے کیا ہم گناہوں کو معاملی تو نہیں سمجھتے معاشرے کی اکثریت بڑے بڑے گناہ کرتی ہے لیکن ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتی اب بات ہو رہی تھی دل کی کہ ایک موقع ایک وقت دل پر ایسا بھی آتا ہے کہ وہ دل اس کے بعد جب پورا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا نیکی اس کے نزدیک نیکی نہیں ہے اور ایک اور چیز دلوں کے تعلق سے بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ بسا وقت ایسے ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے اللہ رب العزت مختلف سزائیں دیتا ہے مختلف سزائیں دیتا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی سزا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کا دل سخت کر دیتا ہے پتھر سے زیادہ اس کی سخت ہی ہو جاتی ہے یہ وہ چیز ہے یہ کتنی بڑی سزا ہے لیکن کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے نزلہ بھی لگ جاتا ہے اس کو معمولی کھانسی بھی آتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری طبیعہ صحیح نہیں ہے لیکن اتنا بڑا مرض اس کے دل میں آ چکا ہے کہ اب اس کا دل سخت ہے لیکن وہ اس چیز کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس پر غور کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سزا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے دی گئی ہے مالک بن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مَا ذَرَبَ اللَّهُ بِعَبْدٍ اَعْزَمَ قَسْوَةً اَعْزَمَ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کو اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی مِن قَسْوَةِ الْقَلْبِ کہ اللہ نے اس کے دل کو سخت کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو سخت کر دیا فرمایا کہ دنیاوی سزاؤں میں سب سے بڑی یہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کے گناہوں کی پاداش میں دیتا ہے کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی قوم کے ساتھ سزا کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے فرمایا کہ پھر مِن حَيْسُ الْقَوْمِ ان کے دلوں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہے پھر کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے جب دل سخت ہو جائیں اور مجموعی حالات ایسے ہو جائیں کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور دل سخت ہو چکے ہیں پتھر کے ہو چکے ہیں اس کے بعد پوری قوم مِن حَيْسُ الْمَجْمُوْ ایسی ہو جاتی ہے کہ ان کے دلوں سے رحم کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر یہ لوگ کسی پر رحم نہیں کرتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کیسے کیسے واقعات جنم لیتے ہیں ایک سلیم الفطرت انسان اس کا وجود لرز اٹھتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اسلام انسانیت شرما گئی اس واقعے سے ایسے واقعات ایسے سانحات جنم لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ رحم کا مادہ اللہ نے اٹھا لیا دل سخت ہو گئے کوئی کسی پر رحم نہیں کرتا آپ آئے روز میڈیا میں اخبارات میں پڑھتے ہیں ماسوم بچے پھول جیسے بچے ان کو دیکھتے ہی شفقت کے جذبات موجزن ہو جائیں ایسے شقی القلب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جہاں ان کے ساتھ عبرو ریزی کے معاملات کرتے ہیں اس کی شقاوت ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ ان کو ختم کر کے ان پھولوں کو مسل کے روند کے پھینک دیتے ہیں خبر آتی ہے کہ فلان جگہ پر یہ معصوم بچی اور بچہ مارا گیا کیوں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دنوں میں ترس نہیں رکھا رحم کا مادہ ہی نہیں رکھا اور ایسے لوگ معاشرے کے لیے پھر سامپ اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں ایسا ماہو ہو جاتا ہے ولی عزباللہ تو دلوں کی سختی یہ بہت بڑی بیماری ہے بہت بڑی بیماری ہے اللہ رب العزت نے یہودیوں کا ذکر کیا فرمایا ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیق الحجارت او اشد قسوہ پھر ان کے دل سخت ہو گئے ان کے دل سخت ہو گئے مسلسل نافرمانی کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے انبیاء کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے اور بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا اور ان کی اس تغیان اور ان کے ان گناہوں کی وجہ سے فرمایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے من بعد ذالک فہیق الحجارت فرمایا کہ وہ پتھر کی طرح یہاں تو سخت ہو گئے او اشد و قصوہ بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے آپ دیکھیں انسان گوشت ہڈیوں اور خون کا مرقب ہے اور پتھر کیا ہے ایک جامل چیز ہے سخت چیز ہے ان کا کیا تقابل ہے لیکن انسان کے دل بساوقات اس پتھر کی سختی سے بھی بڑھ جاتے ہیں فرمایا او اشد قصوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پھر فرمایا اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ ہاں پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمیں پھوٹ پڑتے ہیں پانی جاری ہو جاتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهِ اور پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے نیچے گر پڑتے ہیں یہ پتھر ہیں یہ پتھر سخت ہے لیکن اللہ کا ڈر اور نرمی بساوقات ان میں زیادہ ہے بنسبت اس انسان کے جو گوشت پوز سے بنا ہوا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ سختی اس کے نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ نقصان انسان کے دین پر عمل پر اور انسان یہ گناہوں پر نڈر ہو جاتا ہے جری ہو جاتا ہے اس کو کوئی حیاء نہیں آتی پر نہ اللہ سے حیاء آتی ہے نہ لوگوں سے آتی ہے کسی کا بھی پھر یہ حیاء نہیں کرتا کیونکہ دل سخت ہو گیا کوئی نرمی نہیں ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے یہ خطاب فرمایا ہے یہ خطاب کن کو ہے صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے ڈاریک بغیر کسی واسطے کے قرآن اور سنت وحی کا علم لینے والے اللہ نے ان کو ڈانٹ بلائی فرمایا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کن کے لئے یہ کسی کافر کی بات نہیں ہو رہی لِلَّذِينَ آمَنُوا فرمایا کہ جو ایمان لائے ہیں جن کا ایمان کا دعویٰ ہے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ان پر ابھی یہ وقت نہیں آیا ان تقشع قلوبہم لذکر اللہ کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے نم پڑ جائیں ان کی سختی ختم ہو جائے کیا وہ وقت نہیں آیا کتنی بڑی بات ہے یہ صحابہ کے بارے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کے اقوال موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے تھے اس کے چوتھے سال یہ آیت اتری تھی چار سال ہو چکے تھے ہمیں اسلام قبول کیے ہوئے اللہ نے یہ آیت اتاری فرمایا کہ ایمان والوں کے لئے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اللہ کے ذکر کے لئے وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقُ اللہ کے ذکر کے لئے اور جو حق اللہ نے اتارا ہے قرآن اور سنت ان کے حکامات کے لئے اس پر عمل کرنے کے لئے اللہ رب العزت کے فرامین کو پرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی سنت کو ہم سنتے ہیں وعظ و نصیحت میں ہمیں بیان کیا جاتا ہے لیکن دیکھیں کہ ہمارے اوپر اس کا اثر بھی ہوتا ہے یا نہیں بہت سارے لوگ ہیں علم کی کوئی کمی نہیں ہے تلعظ السما کے ذریعہ کہ خطیب صاحب نے موضوع بیان کیا شاندار موضوع تھا وقتی طور پر اثر بھی آتا ہے ایسے لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان بظاہر آخرت کا بیان سن رہا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں یہاں مجھے ڈاکٹر عبد الرشید اظہر رحمت اللہ علیہ ان کا ایک قول یا لہ رہا ہے انہوں نے اپنے کسی بیان میں ذکر کیا تھا کہ بساؤقاد ایسے ہوتا ہے کہ فکر آخرت کا موضوع چل رہا ہے قرآن کی آیات احادیث پڑھی جا رہی ہیں اور یہ کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے حساب و کتاب دینا ہے اور موت انقریب آنے والی ہے یہ سارا ایک سماں بندہ ہوا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بیان میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں روتے ہوئے بظاہر یہ اچھی چیز ہے کہ یہ اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ زیادہ اگر غور کیا جائے اس مسئلے پر کہ شیطان بساوقات یہاں پر ایسے حاوی ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی وہ اپنی موت کو یاد کر کے اور قیامت کا ذکر سن کے وہ نہیں رو رہا بلکہ یہاں پر بھی اس کو دنیا کی محبت ہے جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے جب وہ سنتا ہے کہ مان سارا یہیں پڑا رہ جائے گا بیویاں یہیں رہ جائیں گی بچے یہیں رہ جائیں گے جو کچھ تھا تو یہ بات سن کے کہ یہ ساری چیزیں میں چھوڑ کے جاؤں گا اس وقت رو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے فکر آخرت نہیں ہوتی یہ دنیا اور مال کی محبت ہوتی ہے کتنی بڑی بات ہے بساوقات اب کیا کہیں دلوں کی سختی دلوں کے اندر جب سختی ہو تو پھر مادیت اتنی سرائیت کر جاتی ہے کہ مادیت کے حوالے سے تو انسان سوچتا ہے لیکن اپنی آخرت کے حوالے سے سوچنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا آخرت کے ذکر میں بھی اس کو دنیا کی محبت یاد آتی ہے اور اس وقت بھی اپنی مادیت کو یاد کر کے وہ آنسو بہرہ ہوتا ہے یسی کیفیت بھی آتی ہے یسی کیفیت بھی آتی ہے قولیٰ عزباللہ تو فرمایا کہ کیا ایمان والوں کے لئے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لئے اور جو اللہ نے حق اتا رہا ہے اس کے لئے نرم پر جائیں وَلَا تَقُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ پھر آگے نصیت کی فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تم سے پہلے کتاب دی گئی یہ کون ہیں یہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں اہلِ کتاب جن کو ہم کہتے ہیں فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ کہ ان پر جیسے مدت بیتنے لگی وقت گزرنے لگا وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے فَتَالَ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَقَثِيرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اب حالت یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت فاسق لوگوں کی ہے فاسق اور فاجر لوگ ہیں ان کی اکثریت ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے ان کے دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم بھی نصیحتیں سنتے ہیں کیا ہم پر اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور قرآن و سنت کے اندر تو اتنی تاثیر ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ اللَّرَائِتَهُ خَاشِعًا مُتَسَدِّعًا مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پر بھی اتارتے تو یہ قرآن کی تاب نہیں لاسکتا تھا وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا فَأَبَئِنَا يَحْمِلْنَهَا اور وہ سب اللہ نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر زمینوں پر سب نے انکار کر دیا کہا کہ اس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے وَحَمَّلَهَا الْإِنسَان انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا وَقَانَ ظَلُومًا جَهُولًا یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے تو قرآن کریم کی تو یہ کیفیت ہے کہ پہاڑ تک ریزہ ریزہ ہو جائے اس کی سختی ختم ہو جائے نبی علیہ الصلاة والسلام میں ایک دن اپنے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنو سے کہا کہ اکرہ علی القرآن اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنو حیران رہے گئے پریشان ہو گئے فرمایا اکرہ وعلی کا وعلی کا انزل یہ اللہ کے نبی قرآن آپ پر اترا آپ ہمیں پڑھ کر سنائیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو قرآن سناؤں فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج رب کا کلام کسی اور کے زبانی سنو چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنو نے پڑھنا شروع کر دیا وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنو ان کی قرات کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے وہ فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھے جیسے ابھی ابھی یہ اترا ہے ترو تازہ آئے تو اس کو چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنو کی لحظے میں پڑھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا سورة النساء کی تلاوت ہو رہی ہے پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی سن رہے ہیں اچانک یہاں تک کے اس آیت تک پہنچتے ہیں فَقَيْفَ اِذَا جِعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَائِ شَهِيدًا اے اللہ کے نبی اس منظر کو یاد کیجئے وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم آپ کو لے کر آئیں گے پہلے لوگوں کو بھی لے کر آئیں گے اور ان سب پر ہم آپ کو بطورِ گواہ کے پیش کریں گے یہ آیت جب آئی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبو کا عبداللہ بس کافی ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح جاری تھے اور آپ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہرے تھے یہ کیا تھا یہ قرآن کی تاثیر ہے قرآن کی تاثیر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت صحابہ کی یہ کیفیت ہوتی تھی ایک ایک آیت پڑھتے روتے رہتے روتے رہتے صبح ہو جاتی لیکن وہ اس آیت کی تاثیر اس کا اثر سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کون مسلمان نہیں جانتا ہر ایک جانتا ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں دو سیاہ نشان پڑھ جکے تھے کسر سے رونے کی وجہ سے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتی رہیں صبح ہو گئی روتی رہیں روتی رہیں فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا مِنْ عَذَابِ السَّمُومِ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں گرم آپ کے عذاب سے بچا لیا یہ پڑھتی رہیں یہ جاری تھا ان کی زبان پر اور روتی رہیں بہت سارے واقعات ہیں سیر علام النبلہ میں امام زہبی رحمہ اللہ اس آیت کے فضیل بن عیاز رحمہ اللہ جو اس عمت کے عالم تھے زاہد تھے محدث تھے ان کا واقعہ لائیں کہا کہ وہ ایک ڈکے تھے پہلے ڈاکے ڈالا کرتے تھے بڑے معروف ڈکے تھے لوگ ڈرتے تھے رات کو کوئی سفر نہیں کرتا تھا کہ رات کو جائیں گے تو ہمارا کافلہ لٹ جائے گا فضیل اور اس کے ساتھی ہمیں لوٹ لیں گے یہ ایک دن برے ارادے سے ایک گھر کی دیوار پھلانگ رہے تھے کہ اندر سے کوئی مسلح پہ کھڑا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے یہ آیت ان کے کانوں سے ٹکراتی ہے اَلَمْ يَعْنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو اللہ نے حق اتا رہا ہے اس کے لیے نرم پر جائیں وہ توبہ کریں اپنی اصلاح کریں یہ آیت کانوں میں ٹکرائی بڑھتے قدم وہی رک گئے رونے لگ گئے اور کہا بَلَا قَدْ آنَ يَا رَبْ کیوں نہیں میرے رب اب وہ گھڑی آ چکی ہے اب وہ گھڑی آ چکی ہے ایک آیت نے ایک آیت نے ان کی زندگی کا رخ مور دیا ایک آیت بھی بساوقات کسی انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتی ہے چنانچہ وہ فوراں واپس پلٹے اور آگے نکلے ہی تھے کہ کچھ مسافر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے آپس میں باتجیت کر رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمارا سفر دور ہے لہذا ہمیں نکلنا چاہیے اور ہمیں رات کو بھی سفر کرنا چاہیے دوسرے لوگ روک رہے تھے کہ نہیں رات کو سفر کرو گے فضیل اور تساتھی تمہیں لوٹ لیں گے یہ بات سنی رونے لگ گئے اور فرمایا کہ مسلمان مجھ سے ڈر رہے ہیں یہ مسافر بچارے مجھ سے ڈر رہے ہیں اس کے بعد کہا اے میرے رب میں توبہ کرتا ہوں اور توبہ کیسی توبہ ہے کہ میں بیت اللہ میں بیٹھ کے اپنی زندگی گزاروں گا اور علم حاصل کروں گا علم حاصل کیا آج امت جو فضیل جس کو جانتی ہے وہ فضیل بن آیاز ایک عالم ہے ایک زاہد ہے ایک محدث ہے ایک فقی ہے اور دنیا سے بے رغبت شخص ہے اس کے اقوال پڑھیں اس کے اقوال پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے جیسے یہ بات کوئی آسمانی وحی کی روشنی میں ہو رہی ہے اس پر ایک نور آپ کو نظر آئے گا ایسے ایسے ان کے اقوال ہیں تو اس طرح اصلاح ہوتی ہے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جنہوں کی سختی یہ بڑی سخت ہے انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ چیز کافی ہے اگر کسی کا دل سخت ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے علاج کی طرف جلدی کرے علاج کیا ہے علاج سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کے پھر آپ کو پتا چلے گا اس قرآن کی کیا تحصیر ہے اس قرآن کا کتنا اثر ہے اور اس سے دل میں نرمی بیدا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا بھی کریں کہ آپ کے دل کو اللہ نرم کر دے اور ابن قیم رحمہ اللہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی صدا ہے انسان کو کہ ایسا شخص ہر خیر سے ہر بھلائی سے دور ہے اور آپ کو اللہ نے پیدا ہی جو قلبِ قاسی ہے سخت دل ہیں اللہ نے ان کو پگھلانے کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے وہی ان کو پگھلا سکتی ہے جہنم کی آگ تو انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ اس کی سختی کو دور کر دے اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے مسلمت احمد کی آپ نے فرمایا اِن عَرَدْتَ تَلِيِّينَ قَلْبِكَ کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دل نرم ہو تو پھر کیا کریں فرمایا فَأَتْعِمِ الْمِسْكِينَ مسکین کو کھانا کھلائیں مسکین کو جو بھوکا ہے اس کی بھوک کا احساس کرتے ہوئے اس کو کھانا کھلائیں اس سے بھی دل نرم ہوتی ہے اور فرمایا وَمْسَحَ رَأْسَ الْيَتِيمَ اور یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو شفقت سے ہاتھ پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ نرمی کرو اور اس کی جو ضروریات ہیں یتیم کی وہ پوری کرو اور آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو کہ جیسے یہ میرا بچہ ہے میں سوچوں تھوڑی دیر کہ میرا بچہ بھی اسی طرح ہوتا اور اس کے سر پر والد کا سایہ نہیں ہے خود میرے میری اولاد پر اگر ہوتا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا اس طرح انسان سوچے یہ احساس انسان کے دل کی سختی کو زائل کر دیتا ہے ختم کر دے گا اور اسی طرح قبرستان کی زیارت اس سے بھی جنوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے فَزُورُ الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ عُقْمُ الْآخِرَ کہ قبرستان کی زیارت کیا کرو اس لیے کہ وہ تمہیں آخرت کے بھارے میں تمہیں نصیت ہوگی آخرت کا خوف ڈر پیدا ہوگا فکر آخرت کا دائیہ پیدا ہوگا انسان سوچے گا کہ یہ لوگ بھی ہم جیسے تھے انہوں نے بھی یہاں زندگی گزاری اور آج سب سے بڑھ کر ان کو کس چیز کی ضرورت ہے نیکیوں کی ضرورت ہے اعمال کی ضرورت ہے وہ چاہتے تھے کہ استغفار کریں اور زیادہ زیادہ نیکیاں کریں لیکن آج ان کے پاس تو موقع نہیں ہے لیکن میرے پاس ضرور ہے میرے پاس ضرور ہے اس طرح انسان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی حسن بصری رحمہ اللہ ایک جنازے میں شریک تھے اور وہاں کچھ نوجوان بیٹھے تھے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا خیال ہے کہ اس میت کی تمنا کیا ہوگی یہ کیا چاہ رہا ہوگا تو انہوں نے کہا یقیناً یہ چاہتا ہوگا کہ دوبارہ اس کو زندگی ملے اور نیکیاں کرے کسر سے اللہ کو راضی کرے فرائز کو پورا کرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے فرمایا کہ کیا اس کو یہ موقع ملے گا کہا نہیں ملے گا تو فرمایا میرے اور آپ کے پاس تو یہ موقع موجود ہے نا ہم تو تیاری کر سکتے ہیں نا ہم یہ پیغام لیں یہ ہے فکر آخرت کا مقصد اور یہی شرعی زیارت ہے شرعی زیارت یہی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے یہ قبرسان میرے لگانے کی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر انسان جائے اور بے پردگی کے مظاہر نظر آئیں آج کل بدقسمتی سے وہ سبق بھی ہم یہاں کے قبرسانوں میں حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں آپ کو نظر آئے گے میرے ہوں گے شرکیاں ناتیں قوالیاں وہ پڑھی جا رہے ہوں گی بے پردہ عورتیں ہوں گی اور اولیاء کی محبت کے نام پر یہ مقروح دھندھا عروض پر ہے منشیات آپ کو یہاں ملے گی برائیاں آپ کو یہاں ہوتی نظر آئیں گی یہاں پر جادوگر آپ کو نظر آئیں گے یہ کیا قیفیت ہے کیسے قبرسان ہے قبرسان تو ایسے ہوں کہ جن کو دیکھ کر آخر دیا جائے اللہ کا ڈر ہو اللہ کا خوف ہو آنکھوں سے آنسو روا ہو جائے وہاں انسان جائے اور اپنی فکر آخرت لے کر وہاں سے لوٹے یہ سبق اس کو حاصل ہو اور وہاں جا کر جو مسلمان بھائی ہیں مدفون ہیں ان کے لئے دعا مغفرت کرے ان کے لئے دعا مغفرت کرے نہ یہ کہ ان سے جا کر وہاں مانگے یہ حالات ہے برحال جو ایک اہم عمل شریعت نے ہمیں ذکر کیا ہے جن سے دل نرم ہوتے ہیں وہ قبرستان کی زیارت ہے قبرستان کی زیارت ہے اسی طرح نماز ہم پڑھتے ہیں نماز میں خشو خضو کیوں نہیں آتا اور پتہ ہی نہیں چلتا کتنی نماز پڑھیں کیا کیا چلے گئے آئے نبی علیہ السلام جب نماز شروع کراتے تھے تو بساوقات یہ الفاظ کہتے تھے کہتے تھے سل سلاتم موڈعین اسے نماز پڑھو کہ یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے جس شخص کو پتا چل جائے کہ اس کی زندگی کی آخری نماز ہے اس کے بعد اس کو موقع نہیں ملے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے خشو خضو کا کیا کہنا ہوگا کس طرح سے وہ عبادت کرے گا ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہمارا وقت مقرر کب آ جائے لہذا اللہ رب العزت کی اس نصیت کو ہمیشہ سامنے رکھیں یا یوہ الذین آمنت تک اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ حق تکاتہی جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہوں اللہ کے مطی ہوں اللہ رب العزت کی فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے یہ مطلب ہے برحال گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اصلاح کی طرف توجہ کریں یہ دل سب سے اہم ہے انسان کے جسم میں سیدنا ابو حرے رضی اللہ عنہ کا یہ قول وہ فرماتے ہیں کہ دل کی حیثیت جسم میں ایسے جسے ایک بازشاہ کی حیثیت ہوتی ہے اپنے ملک میں اپنی رعایہ میں اس طرح کہا کہ اگر بازشاہ اچھا ہوگا تو اس کا جو لشکر ہے اس کی جو فوج ہے وہ بھی اچھی ہوگی صحیح مانا ہوگی صحیح جگہوں پہ ان کا استعمال کرے گا لیکن اگر وہ برا ہے تو پھر تباہی اور بربادی پھیلے گی کہا کہ اس دل کا معاملہ بھی یہی ہے اس دل کا معاملہ بھی یہی ہے یہ دل اگر صحیح ہوگا اس کے ہاتھ میں دیگر آزا کا کنٹرول ہے تو پھر آپ کی زبان بھی اچھا بولے گی آپ کی آنکھیں بھی اچھائی کی طرف جائیں گی آپ کے ہاتھ بھی اچھی چیز کو پکڑیں گے آپ کے قدم بھی اچھے کام کی طرف جائیں گے اگر یہ تب ہوگا جب دل جو بازشاہ ہے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے وہ صحیح اور یہ زبان کیا ہے یہ زبان تو ایک ترجمان ہے اس بازشاہ کا جو دل ہے اس کے اندر جو افکار ہیں جو باتیں ہیں جو نظریات ہیں جو اقائد ہیں جو سوچ اور فکر ہے وہی زبان کے ذریعے باہر آتی ہے یہ تو اس کا ترجمان ہے اصل کنٹرول تو اس دل کے ہاتھ میں اپنے دل کو صاف رکھو شفاف رکھو اور یہ ایسا عمل ہے کہ اگر انسان اپنے دل کی اصلاح کر دے یقین جانے اس کی اصلاح ہو جائے اور وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے مسند حمد کی آخری حدیث ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نبی علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف فرمائے آپ نے فرمایا یتلع علیکم العانا رجل من اہل الجنہ لوگوں ابھی ایک شخص جنت میں ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے ایک شخص مسجد میں آئے گا اور وہ جنتی ہے صحابہ اکرام کی نگاہیں منتظر ہیں کون داخل ہوگا تھوڑی دیر ہوئی ایک انساری صحابی آیا اس نے وضو کیا ہوا تھا اور وضو کی وجہ سے اس کی داڑھی سے پانی کے کترات گر رہے تھے مسجد میں داخل ہوا دوسرا دن ہوا نبی علیہ السلام نے پھر یہی بات کی کہ ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے تیسرا دن بھی اسی طرح ہوا تین دن صحابہ جنت کے حریص ہوتے تھے اور اس عمل کی تلاش میں ہوتے تھے کہ جو کر کے جنت میں داخل ہو جائیں عبداللہ بن عمر بن عاص نبی علیہ السلام کے یہ صحابی بڑے باعمل صحابی دنیا سے بے رغبت یہ صحابی تھے ان کے دن میں یہ کہ وہ عمل کونسا ہے میں جانوں چنانچہ اس کے پاس گئے اور اس سے اجازت طلب کی کہ آپ کے پاس کچھ قیام کرنا چاہتا ہوں کچھ میرے مسائل ہیں انہوں نے اجازت دے دی مقصد کیا تھا کہ اس کا عمل دیکھوں کونسا عمل ہے رات میں وہ کیا کرتا ہے دیکھا ایک رات دوسری تیسری گزر گئی کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا کہا وہ عامال تو کرتا ہے لیکن ہم بھی کرتے ہیں کوئی خاص عمل ایسا ہو جس کے بارے میں ہم کہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو یہ بشارت دی گئی ہے خوشخبری دی گئی ہے وہ ان کو نظر نہیں آیا پھر تیسرے دن ان کو بتایا ہاں ایک عمل ذکر کیا کہ رات کو جب ان کے آنکھ کھلتی تھی کروٹ بدلتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس طرح کے کلمات اس کی زبان سے نکلتے تھے لیکن ذکر کرنے والے بھی تو بہت ہیں چنانچہ جب اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ اللہ کے نبی نے تین دن آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی تو میں یہ جاننے کے لیے یہاں آیا تھا کہ آپ کا عمل دیکھوں تو انہوں نے کہا میرا عمل تو آپ نے دیکھ لیا آپ میرے ساتھ رہے ہیں اس کے بعد وہ کہنے لگے ہاں ایک بات ہو سکتی ہے وہ بات یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے حوالے سے کوئی برا خیال نہیں رکھتا کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے کوئی کینہ نہیں ہے کوئی نفرت نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے میرا دل بلکل صاف ہے سیدنا عبداللہ بن عمر نے جب یہ الفاظ سنے تو کہا حَذَ الَّذِي بَلَغَ بِكَ یقیناً یہی وہ عمل ہے جس نے آپ کو یہ مقام دیا ہے یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے دلوں کی اصلاح دلوں کی اصلاح اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دیں اللہ رب العزت جو ایمان ہے ہمارے دلوں میں بھر دے اور اطاعت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں